بسم اللہ الرحمن الرحیم دکانیں کلی ہیں کسی کوئی احساسی نہیں ہے ہر بارش میں اس جگہ کا یہی حال ہوتا ہے لیکن جب بارش تم جاتی ہے تو سب پھر اپنے کاروباروں میں لگ جاتے ہیں اور کسی کوئی خیال ہی نہیں رہتے کہ اس کا بھی کوئی بند بس کرنا چاہیے اگر خود نہیں کر سکتے تو کم از کم ٹی اے میں کوئی کہہ دیں کہ وہ اس کا کوئی حل نکال لیں اب آگے آپ کو دکھاتے ہیں آگے جیسی آپ جائیں گے آگے روڈ کی طرف نکاسی نالے ہیں جو بالکل بند ہوئے پڑے ہیں اس پانی سے آپ گزر کر جائیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ لیں یہ روڈ میں کٹے دیکھ لیں آپ یہ دیکھ لیں یہ نکاسی نالے ہیں بند پڑے ہیں کسی کو کوئی خیال نہ یہ اوپر لوگ کاروبار کر رہے ہیں ادھر آپ دیکھ لیں یہ روڈ کا حال دیکھیں یہ دیکھ لیں یہ ادھر بھی نکاسی نالہ بنا ہوا ہے اس کو بھی لوگوں نے بند کیا ہوا ہے مزار میں بارش کے وقت یہی حال رہتا ہے بارش کے بعد بھی روڈ کا یہی حال رہتا ہے یہ دیکھ لیں آپ یہ روڈ دیکھ لیں اور یہ کٹے اس روڈ میں یہ نہیں ہے کہ یہ ابھی سے بنے ہوئے یہ کئی سالوں سے ایسا ہی چلا آرہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں یہ دیکھ لیں آپ روڈ میں یہ کٹے بنے ہوئے یہ دیکھ لیں اب آگے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں یہ روڈ کا حال ہے اینے جے ہکام غائب کوئی پوچھنے والا نہیں نورنگ کیلئے کڑے ہونے والا کوئی نہیں نورنگ بزار کا یہی حال ہے یہ کچھرہ پڑا ہوئے ہیں یہ جو گتے پڑے ہوئے ہیں اس کی نیچے نکاسی نالا ہے جو بند ہوا پڑا ہے کئی سالوں سے کسی کو کوئی خیال نہیں ہے کہ اس کو کلوا لیں یہ دیکھ رہیں یہ روڈ کا حال ہے یہ آج سے نہیں یہ کئی سالوں سے اس کا یہی حال ہے یہ اوپر سے آپ اس کا نظارہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں یہ گاڑیوں کے لئے تھوڑی سی جگہ چھوڑی ہوئے ہیں اور ادھر آپ دیکھ رہے ہیں جو لوگوں نے گاڑیا کڑی کی ہوئے ہیں پارکنگ بنایا ہوئے ہیں دیکھ لیں آپ ریڈیا کڑی ہوئی ہیں یہ آپ ایک ہوتل کو دیکھ لیں کورسیاں آگے تک لے کے گئے ہیں روڈ کو بند کیا ہوا ہے رکشے ادھر سائیڈ میں کڑے ہوں دیکھ لیں آپ اور روڈ کا حال دیکھ لیں یہ ریڈ روڈ میں یہ کٹے دیکھ لیں آپ یہ جو کئی سالوں سے پڑے ہیں یہ دو تین دن کے بعد کی ویڈیو ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں دو تین دن بعد بھی روڈ کا یہ ہی لار رہتا ہے دیکھ لیں آپ یہ کچڑا اور یہ کٹے وپرہ دیکھ لیں آپ یہ روڈ کا حال ایمینیز ایمپی ایز وغیرہ گوٹ لے کے غائب ہو جاتا ہے کوئی پوچھنے والا پھر نہیں ہوتا یہ دیکھ لیں نورنگ کا نورنگ کا حال دیکھ لیں یہ دیکھ لیں یہ بیماریاں ہی بیماریاں کوئی پوچھنے والا نہیں یہ دیکھ لیں یہ کچڑا دیکھ لیں آپ یہ جو پڑا ہوا ہے دیکھ لیں یہ نکاسی نالا ہے یہ کچڑا پڑا ہوا ہے اس کو ہٹانے والا کوئی نہیں یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے نورنگ کا یہی حال اس لیے ہے کہ ہم میں سے کوئی لیڈر نہیں نورنگ کو نورنگ کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے ہم نے نورنگ کی خاطر سوچنے والا نورنگ کی صفائی کی خاطر سوچنے والا کوئی نہیں ہے بس سب اپنے کربارے میں لگوے ہیں یہ نہیں ہے کہ سب وریب لوگ ہیں نونہ بڑے بڑے پلازے بنائے ہوئے ہیں لیکن کسی کو یہ احساس نہیں ہے کہ نونہ کی صفائیز ہے وہ بہت ضروری ہے اور کوئی شعور نہیں ہے لوگوں میں کم اسکمتیوں میں دفتر جا کر ان سے احتجاج ہی کر لیں کہ اس مسئلے کے کوئی حل نہیں کر رہے انہیں کسی نہ لیں کلوالیں تاکہ بارش کے وقت یہ مسئلے نہ اگر ایسے رائے گا تو پھر تو ہمارے شہر میں اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا یہ ہمارے لیڈرز کو سوچنا ہوگا ہمارے امینیز ایم پی ایس کو سوچنا ہوگا یہ دیکھ لیں یہ کئی دن تین چار دن کے بعد یہ ایک ویڈیو ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس میں کوئی کیسے چلے گا یہ ایک بندہ آرائے سائٹ پہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ حال ہے ہمارے شہر نوران کا اور یہاں پہ بڑے بڑے لوگ پڑے گئے اگر وہ کرنا چاہے تو اپنی مدد آپ کے تعدی بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن افسوس کہ کوئی کچھ کرنے کو تیار رہی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نوران شہر کے صاف رکھنے کی توفیق دیں والسلام میرے ہیں موسیقی موسیقی